سب ٹی وی کے چرچز شو تارک مہتا کا اولٹا چشمہ میں ڈاکٹر ہنس راج ہانتی کا کردار نے بھانے والے ایکٹر کوی کمار آزاد اس دنیا میں نہیں رہے کارڈیاک اریشٹ کے چلتے ان کا ندن ہو گیا کوی کمار آزاد کے اچانک چلے جانے سے تارک مہتا کی پوری ٹیم دکھنے ہیں وہیں ان کے فینس اس خبر پر یقین ہی نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کوی کمار آزاد پچھلے کئی سالوں سے تارک مہتا شو میں کام کر رہے تھے اس شو میں ہر شخص لوگوں کو ہسانے کے لیے خوب محنت کرتا ہے ڈاکٹر ہنس راج ہانتی کا کردار بھی ایسا ہی تھا ان کے سمواد لوگوں کے چہرے پر مسکان لاتے ہیں کوی کمار آزاد کے ندن کے بعد کردار کون نبھائے گا یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے ڈائنگ بھاس کا رخبار سے بات چیت میں تارک مہتا کا اولٹا چشمہ شو کے نرماتہ اسیت کمار موڈی نے اس بارے میں بات کی اسیت کمار موڈی نے بتایا کہ ڈاکٹر ہانتی یعنی کوی کمار آزاد کا یوں چلے جانا بھاری دکھ دے رہا ہے شو کا کوئی بھی ایکٹر اس خبر پر وشواس نہیں کر پا رہا ہے کوی کمار آزاد ندھن سے تین دن پہلے ہی شوٹ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ لگ بھگ 9 سال تک انہوں نے ڈاکٹر ہانتی کا رول نبھایا بھلے ہی شو میں ڈاکٹر ہانتی کی جگہ کوئی اور ایکٹر لے لے گا لیکن کبھی آزاد کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ڈاکٹر ہانتی مرے نہیں ہیں وہ امر ہو گئے ہیں ایک کلاکار ہمارے بیچ نہیں رہتا اس کا کردار امر ہو جاتا ہے